ہائی فرنڈز ویلکم ٹو آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل چینل میں آپ کا سواگت ہے ڈیلی کرنٹ افیرز ویکن سیسن فارمس آن آئی ٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو بنام سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھے راپ اسے دیکھیں اگر آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کو جانکاری ملتی تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں سیئر کیجئے سیئر جرور کیجئے کیونکہ یہ کمپیٹیسن کے تیاری کرنے والے بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹینٹ سیسن ہے چلیے سیسن کے اور چلتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل آئی ٹی گول ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی جرور کروائیے گا آج ہم پڑھیں گے سات مائی دو ہزار اکیس سے جتنے بھی امپورٹینٹ کرنٹ اپر کوئسن بنیں گے وہ اس ویڈیو میں پڑھیں گے اس ویڈیو کے پی ڈیو فائل کے لنک میں اسی ویڈیو کے ڈیسکرائب میں دے دوں گا پہنس جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجی تاکہ اگزام کی ٹائم پر ہم آسانی سے ریوزن کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا پہلا کوئسن ہے حال ہی میں انٹرنیشنل ڈے آب دو میڈ وائز کب منایا گیا ہے تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر سی پانچ مائی پرتک ورس پانچ مائی کو انٹرنیشنل ڈے آب دو میڈ وائز منایا جاتا ہے یہ دیوز میڈ وائز کے کام کو سمرپیت کیا جاتا ہے اور ماتاؤ اور ان کے نوجہ سیسو کو پردان کی جانے والی آوشک دیکھ بھال کے لیے میڈ وائز کے ستیتی کے بارے میں جاگرکتہ بڑھانے کے لیے یہ دیوز منایا جاتا ہے اور دوزار اکیس میں اس دیوز کی تھیم رکھی گئی ہے فالو دا ڈیٹا انویسٹ ان میڈ وائز کیا ہے فالو دا ڈیٹا انویسٹ ان میڈ وائز اور یہ دیوز پہلی بار پانچ مہیں انیس سو انکیانوی کو منایا گیا تھا اور دنیا بھر میں پچاس سے ادھک دیشوں میں یہ دیوز منایا جاتا ہے انٹرنیشنل کونفریٹریشن آب میڈ وائز کے ادھکچ کون ہے تو اس کے ادھکچ ہے فرینکا کیڈی کون ہے فرینکا کیڈی اور انٹرنیشنل کونفریٹریشن آب میڈ وائز کا مکھیالہ ہے نیدرلینڈ کے ہیگ میں کہاں پر ہے نیدرلینڈ کے ہیگ میں تو اس کوئسن کے رائیٹ آنسر ہیں اپشن نمبر سی چلیئے نیسٹ کوئسن کے ہوئے چلتا ہے نیسٹ کوئسن ہے حال ہی میں تری پوراری سرن کو کس راجے کا مکھ سچیو بنایا گیا ہے تو اس کوئسن کا رائیٹ آنسر ہے اپشن نمبر بی بیہار بیہار راجے کا مکھ سچیو نیگٹ کیا ہے تری پوراری سرن جی کو اب بات کر لیتے بیہار راجے کی تو بیہار راجے کا گٹن کیا گیا تھا ستندر تا کے بعد میں 26 جنواری 1950 کو اور یہاں پر راج پال ہے فاغو چوان اور مکہ مطری ہے نیتیس کمار اور یہاں پر ویدان منڈل ہے دوی صدمی نہیں کہ ویدان پر صدمی یہاں پر پچھتر سٹے کتنی سیمنٹی فائف اب بات کر لیتے بیہار راجی کی سیما کی تو بیہار راجی کی سیما لگتی ہے اتر پردیس جھار کنڈ اور پسیم منگال سے تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیں نیشٹ کوئسن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوئسن ہے حال ہی میں کس کے دوارہ دنیا کے سب سے بڑے ہوای جہاج کا اڑان پرچھن پورا کیا ہے تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہے اسٹریٹو لانچ اسٹریٹو لانچ کے دوارہ دنیا میں سب سے بڑے ہوای جہاج کا اڑان پرچھن پورا کیا گیا ہے بھی دنیا کے سب سے بڑے ہوای جہاج ہائپر سونک واہنوں کے پریواہن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور کالیفورنیا کے موزیو ریگستان سے ادھیک اسپسٹ آسمان میں انتریکچ تک آسمان جو آسمان میں آسانی سے پاوش سویدہ ہمیں پردان کرے گا اور کمپنی اسٹریٹو لانچ نے اسے ہائپر سونک وہانوں کے پریبہن کے لیے انتریکچ تک آسان سے پاوش سویدہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور کمپنی اسٹریٹو لانچ کا مکھیلہ ہے موزیو کیلیفورنیا یو ایسے میں اور اس کے پریزنڈ ڈائم پر سی او اور ادھیک چھے ہیں جین فلائرڈ کون ہے جین فلائرڈ تو اس کوسن کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر چلیے نیسٹ کوسن کیوں چلتے نیسٹ کوسن حال ہی میں پیپسی کو فاؤنڈیشن کوویڈ گیر سینٹر استعبت کرنے کے لیے کس کے ساتھ ساجہ داری کی ہے تو اس کوسن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی سیٹس سیٹس نے پیپسی کو فاؤنڈیشن کوویڈ کیئر سینٹر استعبت کرنے کے لیے ساجہ داری کی ہے دونوں نے پیپسی کو فاؤنڈیشن نے کہا ہے کہ اس نے سامدھائی کوویڈ 19 ڈی کا کرن ابھیان شروع کرنے کے لیے کوویڈ کیئر سینٹر استعبت کرنے کے لیے نوٹ فر پروفیٹ آرگنائزیشن سسٹینیبل انوارمنٹ اینڈ ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ سوسائٹی سیٹس کے ساتھ ساجہ داری کی ہے اور مکہ تاہ ان راجو پر دھیان کے نرید کرے گا کہ ان کے طرف مہاراش پنجا پسی منگال اتر بردیس اور تیلنگانہ اس کوشن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی چلیے نیشٹ کوشن ہے حال ہی میں آئی سی سی کے بھرسٹا چار رو دی کوڈ کے اولنگان کے لیے نوان جویسا پر کتنے سال کا پرتیبند لگایا گیا تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ایک چھے سال کا نوان جویسا ایک کرکیٹر ہے سرلنگائی کرکیٹر جن کے اوپر ابھی چھے سال کا پرتیبند لگا دیا گیا ہے یہی ہے نوان جویسا جن کے اوپر ابھی چھے ورس کا پرتیبند لگایا گیا ہے اور یہاں سرلنگا کے ایک کرکیٹر ہے اور یہاں جویسا کے لیے پرتیبند 31 اکٹوبر 2018 کے لیے پروت دنانکی کیا گیا تھا جب انہیں اور اس تھائی روپ سے نیلمبیت کر دیا گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں آئی سی سی کی تو آئی سی سی کا پر فارم ہے انٹرنیشنل کرکیٹ کانسل کیا ہے انٹرنیشنل کرکیٹ کانسل اور اس کے ستھاپنا کی گیتی جون دو جار پندرہ انیس سو نو میں کب پندرہ جون دو جار انیس سو نو میں اور اس کا مکلالہ ہے دوبائی سینکٹ آرب امیرات یو اے میں اور اس کے چیئرمین ہے گریگ بارکلے کون ہے گریگ بارکلے اور سی او ہے منو سہانی تو اس کوسن کا رائی ٹانسر آپسن نمبر اے چلیے نیسٹ کوسن کے چلتے ہیں نیسٹ کوسن ہے حال ہی میں ورلڈ سنوکر چیمپئن کون بنے ہیں تو اس کوسن کا رائی ٹانسر آپسن نمبر اے مارک سیل بی مارک سیل بی ورلڈ سنوکر چیمپئن بنے ہیں اس فرس انگریجی پیسیور کھلاری مارک سیل بی چوتھی بار ورلڈ سنوکر چیمپئن بنے ہیں اور انہوں نے ایک پیسیور سنوکر ٹرونیمنٹ میں ساتھی دوست سون مرفی کو اٹھرہ پندرہ سہرہ کر چیمپئن کا کتاب جیتا ہے جس کا آئی جن سترہ اپریل سے تین مائی دوزار اکیس کو انگلین سیل فیلڈ کروسیبل تری ایٹر میں ہوا تھا اور اس سے پہلے سیل بی دوزار چودہ دوزار سولہ دوزار سترہ اور ابھی اکیس میں یا چیمپئن سپ کا کتاب جیتا ہے انہوں نے اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپشن نمبر ایک چلیے نیشٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوشن ہے حال ہی میں سہستر بلو نے کوویڈ روکیو کی مانسک سواستے کیلئے آپریشن لانچ کیا اس آپریشن کا نام کیا تو اس آپریشن کا نام ہے کو جیت کیا ہے کو جیت سہستر بلو نے بھارت میں چکت سا پرنالی کو مجبوط کرنے کے لیے اور آکسیجن آپورتی سرنکھلاو کی طرح اینٹی کوویڈ نائنٹین پری ایسو کی ساہے تک لیے آپریشن کو جیت شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ کو جیت لوگوں کو مانسک سواستے کو سنسید کرنے کا اپائے کرتا ہے اور میڈیکل تیریپی کے علاوہ روگیوں کو اس کا آسواسن کیا ہو سکتا ہوتی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور سمائے کے ساتھ انہیں آتما بسواس اور شاہز واپس پانے کی ضرورت ہوتی ہیں تو اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپشن نمبر دی چلیے نیشٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوشن ہے حال ہی میں ممتہ بنیر جی کس رائیٹ کی مکہ منتری بنی ہے تو اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپشن نمبر سی پسیم منگال پسیم منگال کی مکہ منتری بنیر گئی ہے ممتہ بنیر جی ان کی پارٹی کونسید ان کی پارٹی ہے ٹی ایم چی یعنی کی ترن مل کانگریش ممتہ بنیر جی نے راجے کے کچھ حصوں میں کوویڈ اور چناؤ کے بعد کی ہنسہ کے بیچ تیسری بار پسیم منگال کی مکہ منتری کی روپ میں سفت لی ہے اور یہاں سفت سمارو کوویڈ پروٹوکول کے راج بہن میں تھرون روم میں ہوا ہے اور کیبین منتری پریشت کے باقی صدر سے کو نو مائی کو روین نا ٹیگور جی کی جہنتی پر سفت دلائی جائے گی اور ممتہ بنیر جی نے پسیم منگال میں چناؤ میں لگا تار تیسری بار مکہ منتری پت کے لیے ساندھار جیت حاصل کے اتران مل نے دو سو بیانبے سیٹوں میں سے دو سو تیرہ سیٹے جیتی ہے جبکی سب سے مجبوط پروکچک بی جے پی ستتر سیٹوں کے ساتھ دوسرے اسطحان پر رہی اور ممتہ بنیر جی اپنے کاریکال نبانہ کی پرمک ہوگی اور جہاں انہوں نے کلکتہ پولیس دوارہ گارڈ آف آنر دیا جائے گا پسیم منگال کے پریزنٹ ٹائم پر راج پاال کون نے تو ان کے راجی پال ہے جگدیب دھنکڑ کون ہے جگدیب دھنکڑ تو اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی چلیدИییشٹ کو چلتے ہی نیشٹ کوئرسنیں حالی میں یونیس کو بیسو پریس سوو تھندرہ سو پروشکار دو 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 دے سمان کی سے دیا جائے گا ماریا ریشا کو یونیسکو کے دوارہ ویسو پریس سوطندرتہ پروسکار 2021 سے سممارک کیا جائے گئے ہیں یہی ہے ماریا ریشا جن کو ویسو پریس سوطندرتہ سوچکانگ 2021 پروسکار سے سممارک کیا جائے گا اور اس پروسکار میں 25,000 ڈالر دی جاتے ہیں اور پروسکار یونیسکو کے انشار ویسے شروع سے خطرے کے استیتی میں پریس سوطندرتہ کی رکچہ یونیسکو کے نام پر رکھا گیا تھا اس کوئشن کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ایچ چلیے نیسٹ کوئشن کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوئشن ہے حال ہی میں جگ موہن جی کا نیدن ہوا باق کون تھے تو وہ ایک راج پال تھے جن کا بھی حال ہی میں نیدن ہو گیا ہے یہی تھے جمو کشمیر کے پورو راج پال جگ موہن جی جن کا بھی حال ہی میں نیدن ہوا ہے جمو کشمیر کے پورو راج پال جگ موہن ملوترا جی کا نیدن ہو گیا ہے جگ موہن جی جمو کشمیر کے راج پال کے روپ میں دو بار سیوات دے چکے ہیں ایک بار انیس سو چوریسے سے انیس سو انبے اور پھر جنوری انیس سو نبے سے لے کر مائی انیس سو نبے تک انہوں نے دلی گوا اور دمندیو کے اوپ راج پال کے روپ میں بھی کام کیا تھا تو اس کوئشن کا رائٹ آنسر ہے اس کوئشن کا رائٹ آنسر آنسر نمبر ڈی چلی آج کا سیسن یہی سمابت ہوتا ہے جدی آپ ہمارے چینل آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو بناوں سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھے اور آپ اسے دیکھیں جدی آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کو جانگاری ملتی ہے اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں سیئر کیجئے تھینکیو سو مچ واشنگ پر میں ویڈیو ملتے ہیں اس سیسن میں